بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیئر فرنڈز آج ہم انٹرودیکشن لیں گے ایشٹی ایمیل پروگرام کے بارے میں تو ایشٹی ایمیل مینز ہائیپر ٹیکسٹ مارک آف لنگویج یہ ایک قسم کا پروگرام ہے تو اس پروگرام کے ذریعے ہم ویب پیج ڈیزائن کرتے ہیں تو ویب پیج اس کو کہتے ہیں پیج آف انٹرنیٹ تو یہ جو ایشٹی ایمیل پروگرام ہے یہ کس نے انیونٹیٹ کیا ہے ڈیولپ کیا ہے اس کا نام تھا ٹیم لی برنر تو کس سنچری میں 1990 میں یہ ڈیولپ کیا گیا اور اس کو ریلیز کیا گیا ہے 1991 میں تو ایشٹی ایمیل پروگرام وہ پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم ویب پیج ڈیزائن کرتے ہیں تو ایشٹی ایمیل پروگرام کے چار مینٹ ٹیگس ہوتے ہیں تو وہ مینٹ ٹیگس کیا کیا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کے پاس دو چیزیں ہونے چاہے دو سافٹ ویئرز ہونے چاہے ایک ہونا چاہے براؤزر دوسرا ہونے چاہے تیکسٹ ایڈیٹنگ ساپٹ ویئر یعنی نوڈ پیڈ تو ایشٹی ایمیل پروگرام جب بھی آپ کو لکھنا ہے تو وہ ایڈیٹنگ تیکسٹ ایڈیٹنگ ساپٹ ویئر میں پروگرام ہے یا ساپٹ ویئر میں لکھنا ہے اس کا نام ہے نوڈ پیڈ تو جو بھی ایشٹی ایمیل پروگرام آپ لکھیں گے یا لکھنا چاہو گے تو اس کے لئے آپ کو کون سا پروگرام اوپن کرنا ہے نوڈ پیڈ تو دوسری دوسرا چیز آپ کے پاس ہونا چاہے سواپٹی وئر ہونا چاہے وہ ہے براوزر یعنی کہ Chrome ہے یعنی کہ Firefox ہے جو بھی براوزر آپ کے پاس ہوگا تو دو چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہے ایک ہونا چاہے نوٹ پیٹ یعنی کہ Text Editing Software دوسرا ہونا چاہے براوزر Chrome اور Firefox یا کوئی بھی براوزر ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہے تو اس کے بعد html پروگرام جو ہم لکھتے ہیں یا construct کرتے ہیں یا design کرتے ہیں تو note paid میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر note paid میں open کروں گا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں note paid ٹھیک ہے تو note paid میں یہاں پر یہ program آپ دیکھتے ہیں اس کو میں delete کروں گا تو یہاں پر سب سے پہلے جب بھی آپ کو note یہ html پروگرام لکھنا ہے فیوچر میں تو اس کے لئے ایک پروگرام اوپن کرنا ہے اس کا نام ہے نوٹ پیٹ تو سب سے پہلے جب آپ نوٹ پیٹ اوپن کریں گے نوٹ پیٹ اوپن کرنے کے بعد فارمیٹ ٹیپ پر آپ کو کلک کرنا ہے تو فانٹ سائز اگر آپ کو انکریز ڈکریز کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو فارمیٹ ٹیپ پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ یہ فانٹ سائز انکریز کریں گے ہیں ڈکریز کریں چلو کہ یہاں پر میں نے فانٹ سائز یہاں پر میں نے انکریز کیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں اوکے پر کلیک کروں گا تو میرے دوستو جب بھی آپ کو ایسٹیمل پروگرام کنسٹرکٹ کرنا ہے یا لکھنا ہے یا انسٹرکٹ کرنا ہے نوٹ پیڈ میں تو میں نے نوٹ پیڈ یہاں پر اوپن کیا ہے تو سب سے پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ ایسٹیمل پروگرام میں چار مینٹ ٹیکس ہوتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے تو وہ دیکھئے تو پہلا مینٹ ٹیک ہوتا ہے یہاں پر ایسٹی ایم ایل ایسٹی ایم ایل تو یہ ہے مینٹ ٹیک پہلا مینٹ ٹیک تو جب بھی آپ کو ایسٹیمل پروگرام کی شروعات کرنی ہوگی تو اس ٹیک سے آپ کو کرنی ہوگی ٹیک ہے اس کے بعد انٹر کی پریس کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے دوسرا مینٹ ٹیک وہ ہوتا ہے ہیڈ ہیڈ لکھنے کے بعد یہاں پر جو دوسرا مینٹ ٹیک ہوتا ہے یہ ہیڈ ہے ٹیک ہے تو دوسری بات سنو کہ ایسٹی ایم ایل پروگرامنگ میں نائنٹی فائیو پرسنٹ جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ پیئرس میں ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہیڈ یہ تو ایک ہے ٹیک ہے اب اس ہیڈ کو یہاں پر میں کلوز کروں گا ٹیک ہے تو اس سلیش سے آپ کو کلوز کرنا ہے یہاں پر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہیڈ یہاں سے یہاں تک ٹیک ہے بریکٹس میں بند ہے اس کو کہتے ہیں اوپن ٹیک ٹیک ہے اب اس ٹیک کو آپ کو کلوز کرنا ہے اس سلیش سے آپ کو کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ سلیش دینا ہے تو اس کے بعد ہیڈ لکھنا ہے تو ہیڈ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ بریکٹ لکھنا ہے ٹیک ہے تو یہاں پر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا اوپن ٹیک ہیڈ یہ ہو گیا کلوز ٹیک ہیڈ ٹیک ہے تو ایک اور ایک ہو گئے نا دو یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسٹ ایمر پروگرامنگ میں نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ پیر سٹیگ ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو پریس انٹر کی کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ایک اوٹ ٹیگ مین ٹیگ لکھنا ہے ٹائٹل یہاں پر آپ کو ٹائٹل لکھنا ہے ٹائٹل لکھنے کے بعد اب یہاں پر جو ویب پیج پر آپ کو ٹائٹل ڈسپیلی کرنا ہے تو what about the program تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر title میں چو کچھ بھی آپ کو لکھنا ہے تو وہ آپ لکھ سکیں گے جیسے کہ یہاں پر میں لکھوں گا الطاف تو یہ الطاف کام پر display ہونا چاہے ویب پیج کے top پر title bar پر تو اب جہاں پر میں اس کو close کروں گا اس سلیج سے title title میں نے close کیا ہے تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں یہ ہو گیا open take title تو یہ ہو گیا close take title تو یہاں پر یہ peers ہے یہ بھی peer ہے اس کے بعد press enter کی کرنا ہے اور چوتھا main take important take ہوتا ہے body یہاں پر body میں لکھوں لیکن spell mistake نہیں ہونی چاہے body میں نے لکھا ہے تو سنیے جو بھی text کچھ بھی جو بھی item آپ کو ویب پیج پر display کرانا ہوگا تو وہ آپ کو دو body text کے درمیان اس کو آپ کو لکھنا ہے یا کچھ hyper کرنا ہے یا کچھ insert کرنا ہے آپ کر سکھیں گے یہاں پر میں نے body لکھا ہے اگر آپ کو ویب پیج کا background color دینا ہے body 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 لکھنے کے بعد ایک space یعنی کہ space بار کو ایک بار touch کرنا ہے space دے دیا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے bg bg لکھنے کے بعد یہاں پر آپ کو ساتھ ہی میں color دینا ہے color لکھنا ہے c o l o r لکھا color یعنی کہ bg اور color کے درمیان کوئی space نہیں ہونے چاہے لیکن color کی spelling آپ کیا لکھیں گے c o l o اور color اس کے بعد equality لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے quotes لکھنا ہے quotes میں کونسا color آپ کو ویب پیج کے background میں دینا ہے چلو کہ یہاں پر میں لکھوں گا red red color background color page کا color آنا چاہے تو اس کے بعد اگر آپ کو text color یہاں پر آپ کو کونسا رکھنا ہے اگر آپ کو text color دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک space دینی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے text 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 لکھنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے چلو کہ یہاں پر تھوڑا میں اس کا جو size decrease کروں گا font size ٹھیک ہے فارمیٹ پر جاؤں گا ٹھیک ہے font پر جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر font پر یہاں پر میں کروں گا 36 ٹھیک ہے تو text لکھنے کے بعد equal sign enter کرنا اس کے بعد quotes enter کرنا quotes enter کرنے کے بعد جو بھی text کا color آپ کو دینا ہے جیسے کہ یہاں پر میں دوں گا yellow yellow میں نے دیا ہے اس کے بعد quotes close کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ bracket لگانا ہے less than یہ greater than کا sign لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو بھی text آپ کو لکھنا ہے web page پر display کرانا ہے تو اس کو body دو text کے درمیان آپ کو لکھنا ہے یعنی body کو کہتے ہیں container کیا کہتے ہیں container ٹھیک ہے تو جو بھی text جو بھی picture آپ enter کرنا ہے تو چلو کہ میں enter کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں تھوڑا heading بھی دوں گا h1 جو heading ہوتے ہیں وہ h1 سے h6 تک ہوتی ہے تو سب سے heading کیا ہوتی h1 h1 میں یہاں پر لکھوں h1 میں لکھا ہے اس کے بعد h1 لکھنے کے بعد یہاں پر میں modern institute of it تو یہ text وی پیش پر display ہونا چاہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آکو کیا کرنا ہے یہاں پر h1 کو close کرنا ہے اس سلے سے close کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں h1 لکھ ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر یہ h1 یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر h1 یہ open ہے یہ close ہے کیونکہ میں نے close کیا ہے تو یہاں پر h1 بھی پیر ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں بھی میرے دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا کیا کرنا جو باڈی میں نے close کی آپ یہاں پر یہ باڈی یہاں پر دیکھتے ہیں یہ open باڈی یہاں پر میں نے close کیا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ اس کے بعد کوئی ٹیکس لکھیں گے وہ display نہیں ہو جائے گا ویب پیج پر کیونکہ یہاں پر باڈی close ہوگی ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا جو بھی picture آپ display کرانی ہے ویب پیج پر اس کو باڈی دو باڈی ٹیس کے درمیان آپ یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہاں پر یہ لکھا close کیا یہ لکھا باڈی لکھ یہ close کے آپ last پر کیا کرنا ہے html کو close کرنا ہے اس take کو close کرنا ہے اس take کو close کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر بات ہے آپ اس پروگرام کو آپ کو save کرنا ہے کیا کرنا ہے فائل menu پر کلک کرنا ہے اس کے بعد save پر کلک کرنا ہے save پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس پروگرام میں سب سے پہل چلو کہ میں save پر کلک کروں کیونکہ میں نے وہاں پر areas کیا ہے پروگرام ٹھیک ہے تو یہاں پر کس folder میں آپ کو رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نام لکھوں گا اس کو m i i t ٹھیک تو اس کے بعد جب بھی آپ کو html پروگرام save کرنا ہوگا file name کے بعد file name dh miit اس کے بعد یہاں پر آپ کو dot enter کرنا ہے dot لکھنا ہے dot لکھنے کے بعد یہاں پر آپ لکھنا ہے html یہ جو آپ دیکھتے ہیں اس file name کے دو حصے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں miit یہ file name یہ dot html کیا یہ extension ہے اس کے بعد یہ لکھنے کے بعد save پر آپ کلک کرنا ہے چلو کہ یہاں پر منیمائز پروگرام کروں گا منیمائز پروگرام کرنے کے بعد میرے دوستو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جو براوزر ہے یہاں پر دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں دیکھتی اب اس کو میں یہاں پر display کرنا چاہتا یہاں پر دبل کلک کرنا ہے یا right کلک کرنا یا open پر کلک کرنا میرے دوستو یہاں پر Chrome browser open ہو گیا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ modern shoot of it یہاں پر display ہو گیا ہے اب یہاں پر آپ نے دیکھ پر الٹاپ یہاں پر الٹاپ آیا ٹھیک ہے تو اس کے ایک اور بات سنیے تو یہاں پر جو web page ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتا ہے ایک ہیڈر پارٹ دوسرا ہوتا ہے body part یہ body part یہاں سے start ہوتا ہے اس corner سے اس corner تک اور اس corner سے اس corner تک بارڈی میں سارا کچھ display ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں header part اور اس کو کہتے ہیں body part تو آج اپنے ایم ایس اپنے یہاں پر html پروگرام میں سکھا ہے کہ introduction لے لیے تو اس کے بعد یہاں پر ایک چھوٹا موٹا پروگرام ہم نے یہاں پر لکھا ہے اس کے بعد یہاں سکھوٹا